رسول اللہ کا سراپہ انہوں نے محفوظ کر رکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپہ بیان کیا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے کانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخم مفخما حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں عظیم تھے دوسروں کو بھی عظیم نظر آتے تھے بعض لوگ ہوتے بڑے ہیں لیکن دیکھنے میں بڑے نظر نہیں آتے نہیں حضور عظیم بھی تھے عظیم نظر آتے بھی تھے اطول من المربوع و اقصر من المشذب درمیان قد سے آپ کا قد قدر بلند تھا لیکن زیادہ لمبا قد نہیں تھا جو بے ڈھنگا لگے زیادہ لمبے قد سے آپ کا قد قدر چھوٹا تھا عظیم الحامت سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا یہ ذہانت اور قابلیت کی دلیل ہے رجل الشعر بال مبارک بلکل سیدے نہیں تھے لپٹے ہوئے گنگر یالے نہیں تھے بلکہ قدر خمدار بال تھے واسع الجوین پیشانی مبارک کشادہ تھی یہ نجابت اور شرافت کی دلیل ہے عزج الحواجب آپ کی مبارک بمیں باریک اور خمدار تھی اہدب الاشفار پلک مبارک لمبی اور دراز تھی اکحل العینین آنکھ مبارک قدرتی طور پر سرم آلود تھی سرمہ لگائے بغیر بھی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہلکا سا سرمہ لگایا گیا ہو اقن العینین ناک کا بانسہ لمبا تھا ناک بلند تھی اتنی بلند ناک تھی یوں محسوس ہوتا تھا کہ انما یعلوہ النور گویا کہ نور پوٹ رہا ہو سہل الخدین رخصار مبارک اندر کو دھنسی ہوئے نہیں تھے باہر کو ابرے ہوئے بدنما نہیں تھے نرم اور ہموار رخصار تھے زلیع الفم میں مو مبارک اعتدال کے ساتھ کشادہ تھا یہ فساحت اور بلاغت کی دلیل ہے مفلج الاسنان دندان مبارک کی درمیان قدر خلا تھا بات کرتے تھے نور پوٹ تا ہوا محسوس ہوتا تھا قرث لحیتے داڑی مبارک گھنی اور دراز تھی یملہ و صدرہو سینے کو ڈھام کے رکھتی تھی عنقہو کا انہو جید دمیتن گردن مبارک ایسی پتلی اور تراشیدہ تھی جیسے مورتی کی گردن ہوتی ہے بعید امہ بین المن کے بین کندوں کے درمیان کا فاصلہ زیادہ تھا یہ تحمل اور بردواری کی دلیل ہے عریض الصدر سینہ مبارک چوڑا اور کشادہ تھا یہ صحابت اور نجابت کی دلیل ہے سواع الصدر والبطن پیٹ باہر کو نکلا ہوا نہیں تھا اندر کو دھنسا ہوا نہیں تھا سینہ اور پیٹ بلکل برابر اور ہموار تھے طویل الزنادینے کلائی مبارک لمبی لمبی تھی رحب الراحت ہتیلی مبارک کشادہ تھی سائل الاطراف انگلیا مبارک لمبی اور دراز تھی خمسان الاخمسین پاؤں کے تلوے نیچے سے قدرے گہرے تھے مسیح القدمین پاؤں مبارک اوپر سے بلکل ہموار تھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہلکا سا تیل لگایا گیا ہو یمبو عنہم الما پانی کا کترہ گرتا تھا دائیں بائیں کو بہ پڑتا تھا پھر راوی قسم کھا کے فرماتے ہیں قسم ہے اس پروردگار کی جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا میں نے ان جیسے حسین نہ پہلے کبھی دیکھا تھا نہ بعد میں کبھی دیکھا ہے میرے بھائیو میرے محبوب کی یہ تعلیمات یہ سنت ہیں یہ حدیثیں اسی لیے محفوظ ہیں کہ ہم نے ان کو اپنانا ہے اور جس نے ان کو اپنا لیا وہی عاشق رسول ہے وہی سمجھا جائے گا شایدہ جمال مصطفی وہی سمجھا جائے گا شایدہ جمال مصطفی جس کا حال حال مصطفی ہو قال قال مصطفی مصطفی